پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبریکات امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے دوستو ایک قرآن مقدس کی ایک سورہ مبارک کی ایک چھوٹی سی ایسی آیت کریمہ اور اس کا یہ روحانی وظیفہ اس میں کچھ اسم مبارک ملا کر پڑھا جانے والا یہ روحانی وظیفہ یہ روحانی عمل تین دن کے اندر انشاءاللہ کیسی بھی حاجت ہوگی وہ پوری کر دے گا کتنا بڑا مشکل ترین کام بھی ہوگا درپیش آیا ہوگا وہ پورا ہو جائے گا جو چیز بھی سوچ کر کے جس بھی مقصد کو سوچ کر کے آپ بیٹھ جائیں اس وظیفے کو کرنے تین دن کے اندر بڑی سے بڑی حاجت بڑی سے بڑی مراد پوری کرنے کی یہ طاقت رکھتا ہے اتنا کامیاب یہ روحانی وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ جادو ٹونے سے آپ کو بچا سکتا ہے دشمنوں سے بچا سکتا ہے کیسی بھی لا علاج بیماری ہو اور شفا نہیں مل پا رہی ہو یا پھر بیماری لگ گئی ہے اس سے شفا پانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کو بہت مدد کر سکتا ہے پانی پر بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے اور نورمل کسی حاجت کے لیے پڑھنا چاہیں سجدے میں سر رکھ کر کے اس میں دعا کی جاتی ہے اور جب بندہ سجدے میں سر رکھ کر کے دعا کرتا ہے سر کو سجدے میں رکھتا ہے زمین پر اپنا سر کو رکھ دیتا ہے تو اس وقت میں سجدے میں بندہ جو اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے اور ایسی حالت میں مانگی گئی دعا سجدے سے سر اٹھنے سے پہلے بلے قبول ہو جاتی ہے یہ اتنا کامیاب یہ روحانی اور قرآنی وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بڑے بڑے بزرگان دین بڑے بڑے ماہرین بڑے بڑے عاملین جاننکار لوگوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے اس پر بہت سارے لوگوں کا اعتبار ہے بہت سارے لوگ اس کو بھروسہ کر کے کرتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں ابھی اس ویڈیو کے اندر بتاؤں اور آپ کے کام بہت آئے گا یہ وظیفہ اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا اس کو سن کے پہلے سمجھے گا اس میں کرنا کس طریقے سے پڑھنا کس طریقے سے اس کو پڑھنے کا طریقہ پہلے سمجھے گا پہلے تو آپ اس عمل کو کسی نماز کے بعد کر لیں یا شام کو جب بستر پر سونے جا رہے ہیں شاگی نماز کے بعد تب پڑھ سکتے ہیں کوشش یہ کریں کہ وہ تین دن آپ کے پاکی کے ہو ناپاکی کے دن نہیں ہونا چاہئے لیڈیز وغیرہ چیزیں خیال لیں سب سے پہلے تازہ وضو کریں وضو کر کے وظیفے کو شروع کریں اول میں تین بار درود پاک پڑھئے گا سب سے پہلے بیٹھ کر کے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے تین بار پڑھ لیجئے گا چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی اگر آپ کو یاد ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور سب سے چھوٹا جو درود پاک ہے وَسَلُّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّم یہ سب سے چھوٹا درود پاک اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں تین بار پڑھیں پھر اس کے بعد میں آپ نے ایک تالیس مرتبہ آپ نے یہ جو ہے آیت کریمہ جس کا وظیفہ ہے پورا اس کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ بہت دیان سے سمجھ گئے گا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم يَحَيُّ يَقَيُّمُ یہ دونوں اس میں مورک پڑھیں گے پھر اس کے بعد پڑھیں گے اَيَّا كَنَعَبُدُ وَا اَيَّا كَنَسْتَعِينَ یہ آیت آیت ہے ایک چھوٹی سی سمجھنا ہے یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اَيَّا كَنَعَبُدُ وَا اَيَّا كَنَسْتَعِينَ سورہ فاتحہ کی یہ چھوٹی سی آیت کریمہ ہے بیچ میں پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے آپ نے صرف اتنا پڑھنا ہے دھیان سے سمجھ لیجئے گا اس میں گلتی نہیں کرنا ہے پھر اس کے بعد اتنی پڑھنے کے بعد پھر پڑھیں گے برحمت کا استغیس برحمت کا استغیس اس طریقے سے دیکھ لیں پورا میں ایک بار پھر سے پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں سب سے پہلے تین بار شروع میں درود پاک پھر اس کے بعد میں ایک تالیس مرتبہ پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم ایہ کن عبدو و ایہ کن استغیس و رحمت کا استغیس ایک بار ہو گیا یہ ایک تالیس مرتبہ پڑھیں گے اور یہ سجدے میں نہیں پڑھنا ہے یہ بیٹھ کر کے آپ نے پڑھنا ہے قبلہ رکھو کر کعبہ شریف کی طرف کو اپنا فیس کر کے آپ نے پڑھنا ہے ایک تالیس مرتبہ جب پڑھ لیں گے اس کے بعد میں آخر میں تین بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروعات میں پڑھا تھا جو بھی وظیفہ کے آپ نے شروعات میں درود پاک پڑھا تھا وظیفہ یہاں پر ختم نہیں ہوگا آپ نے اتنا پڑھنے کے بعد آپ نے وہاں سے اٹھنا نہیں ہے فوراً آپ نے سجدے میں چلے جانے سجدے میں جائیے گا سجدے کی حالت میں جانے کے بعد آپ سجدے میں جا کر کے گیارہ مرتبہ آپ نے جو پڑھنا ہے دو اسم مبارک اس طریقے سے گیارہ مرتبہ یہ دونوں اس میں موارک پڑھیں گے ایک بار ہو گیا پھر پڑھیں گے یہ سجدے کی حالت میں پڑھ گئے یاد رکھے گا صرف اتنا ہی گیارہ مرتبہ سجدے کی حالت میں پڑھیں گے اور یہ پورے عمل یہ پوری پروسس کے دوران دس سے پندہ میں لگیں گے ضرور آپ یاد رکھیں کہ آپ تنہائی میں بیٹ کر کے عمل پڑھیں اس عمل کے دوران کسی سے باتجیت نہ کریں ٹھیک ہے شانتی کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں سجدے میں آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھ لیا اس کے فوراً بعد میں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا ہے سجدے کی حالت میں ہی اپنی اس حاجت کے لیے اس مقصد کے لیے دعا کرنا ہے جو بہت لمبے سمیسے پوری نہیں ہو رہی ہے کوئی بھی خواہش ہے آپ کے دل میں کسی چیز کو پانا چاہتے کوئی مقصد ہے کوئی کام رکا ہوا ہے یا کوئی کام آپ کا بگڑ رہا ہے اس کے لیے آپ اس کے بننے کے لیے اس میں کامیابی کے لیے اس میں خوشخبری پانے کے لیے آپ دعا کریں گے یہ وظیفہ اگر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جب آپ بستر پر سونے جانے تب کیا ہے تو اگلے دن بھی سیم ٹائم اور اس سے اگلے دن بھی سیم ٹائم یعنی تینوں دن لگاتار ایک ہی ٹائم پر آپ نے کرنا ہوگا گھر کا ہر کوئی انسان ہر بھائی بہن اس کو پڑھ سکتا ہے یا پڑھ سکتی ہے اب سجدے سے آپ سر اٹھائیے گا بیٹھ جائیے گا اسی پوزیشن میں آ کر کے اب آپ ایک کام کریں تھوڑا سا پانی لے آئیے گا ایک بوتل میں پانی لے لے اور اس بوتل میں پانی لے کر اچھے طریقے سے پانی پر بھی تین بار دم کر دیجئے گا ڈھکن کل کے پانی پر اب اس پانی کے فائدے کیا کیا ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کوئی بھی شخص جب شام کو سونے جائے گا اگر جیسے گلاس میں پانی لے آدھا گلاس اور تھوڑا سا پانی اس بوتل میں سے بھی ایک ڈھکن ملا کر کے گھر کے تمام لوگ یا وہ خود پیے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ اچانک سے اس کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہوگی اچانک سے کوئی حاسات نہیں ہوں گی بری چیزیں برے خواب بری چیزیں شیطانی چیزیں سے دور رہیں گی اور اگر کوئی شخص اس پانی کو صبح میں پی کر کے گھر سے نکلتا ہے یہ صبح کو روزانہ اس کا سیبن کرتا ہے تو اس پانی کو پینے والا شخص یہ سمجھے کہ اس نے روزانہ وظیفہ پڑھا ہے کیونکہ یہ پڑھا ہوا پانی اس وظیفے کا اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کام کے لئے گھر سے نکلتا وہ کام نہیں بگڑتا اس کام میں کامیابی ملتی ہی ملتی ہے اور بیماریوں سے ہر طریقے کی بیماری چاہیں لا علاج جو کسی بھی قسم کی ہو ہر بیماری سے اس کو شفا دیتا ہے یہ اتنا کامیاب شدت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے مجھے پوری امید ہے کہ ہاری باتیں آپ کو سمجھ میں آگئے اب آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک جو باتوں کو دھیان سے سن لیجئے گا پہلی چیز سباب اور کامیابی کی نیت سے اس وڈیو کو زیادہ زیادہ آگے شیئر کریے گا اور اپنے دوست و رشتداروں میں پہنچائیے گا لائک ضرور کریے گا اس وڈیو کو اور آخر میں میری ایک بات بہت دھیان سے سنیں آپ کسی بھی جگہ سے اس وڈیو کو دیکھ رہے ہیں کوئی بھی انسان اگر بہت پریشان ہے کسی دشمن سے جادو ٹونے سے یا لوگ بری بری طریقے کی چیزیں کرتے ہیں نگریٹیب چیزیں نگریٹیب انرجیز استعمال کرتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر کرنے کرانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے جلتے ہیں حسد کا بہت پریشان ہے کامیابی نہیں ملتے ہیں اگر آپ کے بری بار کے کسی کے بھی ساتھ ہے تو یہ چھوٹا تھا وڈیو آپ کی سکرین پر دیکھ رہا ہے یہ ہر انسان کے کام آنے والا وڈیو اور آپ کے کام ضرور آئے گا تو میرے کہنے سے دو چار پانچ منٹ کا وقت نکالے گا ابھی اس وڈیو پر کلک کریے گا آپ لوگ اس وڈیو کو دیکھیں گا باتیں دھیان سے سنیے گا جو چیزیں پتہ استعمال کریں گے انشانا آپ کی زندگی پر جائیں ابھی میرے کہنے سے اس وڈیو پر کلک کرو دیکھیں